اترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں یہ ہے ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے قوت باہ میں اضافہ کرنا ہے قوت باہ کو بڑھانا ہے یعنی مردانہ طاقت کو آپ کو بڑھانا ہے تو آپ آج سے یہ حدیث پاک سن کر اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں اگر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی قوت باہ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ کی مردانہ طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی یہ آپ کے اور میرے نبی کا فرمان ہے کرنا یہ ہے کہ دیکھئے بدن سے یعنی اپنے بدن سے زیر ناف بالوں کو یعنی موہ زیر ناف جو ہے آپ کو جلد دور کرنا ہے سمجھ رہے ہیں آقاید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بدن سے موہ زیر ناف جلد دور کر دیا کرو جلد صاف کر دیا کرو اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے یعنی بدن سے زیر ناف بالوں کو جلد دور کرنا قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے اب مسئلہ یہ ہے جو کہ قانون شریعت کے اندر لکھا ہے کہ ناف کے نیچے کے بال دور کرنا یہ سنت ہے اور بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں جمعہ کے دن دور کر دیے جائیں اور پندرہ دن میں بھی پندرہ روز میں بھی دور کرنا جائز ہے اور چالیس دنوں سے زیادہ اگر گزر جائیں تو یہ مکروح ہے اور سخت منابی ہے تو آپ اس پر عمل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں جس سے کہ آپ کی قوت باہ میں اضافہ ہوتا رہے موسیقی موسیقی